فرمایا اب میں اپنے سیگمٹ کی طرف جانے جا رہا ہوں میرے جو آج کے پروگرام کے سب سے پہلے جو سوال کرنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بھائی محمد نوید احمد خان نورانی صاحب سے کہ وہ اپنا سوال پیش فرمائے جناب محمد نوید احمد خان نورانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال محمد مستقی نورانی صاحب سے ہے کہ کچھ لوگ ختم نبوت کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی میں اس کے متعلق غلط معلومات لوگوں تک پہنچاتے ہیں ابحام پیدا کرتے ہیں بددیانتی کرتے ہیں تو آپ ذرا بتائیں کہ اس کے اصل محرک تھے کون ذرا تفصیل سے اس حوالے سے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مجھ سے بھائی نوید احمد خان نورانی صاحب نے آج کی اس یوم تحفظ عقید ختم نبوت کے عنوان سے جو کراچی ڈیویجن کے دفتر میں بھائی اتھیق نورانی صاحب جو سیکیٹری اطلاعات بھی ہیں کراچی ڈیویجن کے ان کی جانب سے اس خوبصورت نشست کو سجائے گیا ہے وہ قابل موارک باد ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر بڑا اہم نشید نشست کا اعتمام کیا اور سات ستمبر انیس سو چہتر کی تحریک جو ختم نبوت کی چلی ہے اس سے قبل بھی پاکستان میں تحریک جو ہے اس حوالے سے ترپنہ چوون کی جڑی مشہور تحریک رکھتی ہے لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ سات ستمبر انیس سو چہتر کے حوالے سے ہے مسئلہ کے حقہ اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے اول روز سے جب یہ فتنہ مارد وجود میں آیا اس وقت سے اس فتنے کی بیکنی کرنے کی جو ہے وہ کوششیں اور جو ہے وہ اس پر عملی جد و جہد بلکہ جہاد جو ہے وہ کا آغاز فرمایا اور کئی لوگ اس میں شہید بھی ہوئے اور ہمارے آقابرین نے جو اہل سنت و جماعت کے آقابرین تھے اس کو پوری امت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ تیبہ پڑھتا ہے اس سب کا یہ مسئلہ ہے چاہے وہ اپنے آپ کو مسئلہ کے اعتبار سے مقربہ فکر کے اعتبار سے کچھ بھی کہتا ہو لیکن ہمارے آقابرین نے بہت بصیرت افروز جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ انداز میں چلایا اور پوری امت کا مسئلہ بنا کر اس کو پیش کیا اسی وجہ سے یہ کام اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی اور جو ہے وہ بالاخر اس فتنے کی جو ہے وہ اصل تصویر امت مسلمہ اور آ دن بھر میں اجاگر ہوئی بھائی نبی ابن دورانی صاحب کے سوال کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انیس س چوہتر کی جو تحریک ہے اس میں قرارداد کا معاملہ ہو یا اس میں جو ہے وہ قائدانہ کردار کا معاملہ ہو حضور قائد ملد اسلامیہ جو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر تھے اور جنہوں نے زندگی بھر اپنے نقصان پہنچانے والے ہوں یا اپنے حمایتی ہوں اہل سنت کے عظیم رہبر اور امت مسلمہ کے عظیم عالم دین اور جو ہے وہ رہنمہ ہونے کے ناتے انہوں نے اپنا کردار دا کیا انیس س چوہتر میں تیس جون انیس س چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بل یہ قرارداد پیش کی گئی اس عنوان سے تحت جو ہے وہ اپنے پرائے کچھ بھام پیدا کرتے ہیں کہ اصل محنت تو فلاں کی تھی اصل تو کردار کسی اور کا تھا بلکہ ایک مشتر کا جو ہے وہ پروگرام تھا کوئی تو اس میں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ یہ بات انہوں نے وہاں میں نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ قائدہ ملت اسلامی علی رحمہ نے جو قرارداد پیش کی ہے یہ مقصد ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کی مہربانی تھی کہ پیش جو ہے وہ قائدہ علیہ السنت سے کروائی ورنہ جو ہے نا وہ ساری تحریک شاید وہی چلا رہے تھے ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ ہم حضور قائدہ ملت اسلامیہ کی ادنہ سے مرید ہیں اور جمعید پاکستان کے انتہائی چھوٹے خادم لیکن ہم نے بارہا اور جتنے لوگ ہیں اب تک موجود ہیں کافی سارے لوگ ان میں سے موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا حضور قائدہ ملت اسلامیہ نے اس حوالے سے کئی گفتگو فرمائی ہے ان کی خدابات بھی موجود ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ وہ حضور قائدہ ملت اسلامیہ علیہ رحمہ فرماتے تھے اگر ان کی خدمت یہ جو ہے وہ سہرہ اس خدمت کا عظیم خدمت کا اسلام کی حضور کی ناموں سے رسالت و ختم عبت کی عقیدہ کی حفاظت کے حوالے سے تھی تو یہ اس بات کا جو ہے وہ دینی طبقے کو تو پہلے سے یہ دراک تھا فطرہ بہت پرانا تھا تو پاکستان بننے کے بعد اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا بہرحال یہ جو ہے جمعید پاکستان کو پہلی مرتبہ جب اسمبلی میں پہنچنے کا موقع ملا اور جو ہے حضور قائدہ ملت اسلامیہ نے اس کی جو ہے وہ قیادت فرمائی تو حضور قائدہ ملت اسلامیہ کے تاریخ کی کتابوں میں اور یہ آئین میں سارا کچھ موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ نہ صرف اسمبلی میں قراردات پیش کرنے کا معاملہ ہو بلکہ بھٹو صاحب جو اس وقت کے وزیر آزم سے زرفقہ علیہ بھٹو صاحب ان کو قائل کرنے کے مقالمے بھی بڑے تاریخی موجود ہیں اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے بھٹو صاحب کو کس طرح قائل کیا گیا بھٹو صاحب کے سامنے جب یہ مسئلہ پر رکھا گیا حضرت قائدہ اہل سنت امام شاہ عبدالعی علیہ الرحمن نے اس مسئلے کو رکھا تو انہوں نے کہا مولانا یہ مسجد و مدرسے کا مسئلہ آپ کہاں اسمبلی میں لے کر آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا مسجد و مسجد اور مدرسے میں یہ معاملہ حل ہو چکا اب تو یہ اسمبلی میں کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ذاتی ملک ہے اور قادیانی فترہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیا بھر میں جو ہے وہ اسلام کی غلط تصویر اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر مارزی وجود میں آیا ہے اور وہ یہودیوں کے ایجنڈے پر اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بڑی جو ہے نا بارل ان کو قائل بھی کیا اور بڑی اس کی بڑی تاریخ بڑی روداد ہے بعد میں کیا ہوتا رہا بارل بھٹو صاحب نے اس پر اماد کی اظہار کیا اور پھر یہ ایسا ہی ہوا قائد مللہ السلامیہ نے اگر صرف و صرف یہ بات جو ریکارڈ پر موجود ہے کہتے ہیں کہ قراردار تو قائد اہل سنت امام شاہ عمد رانی علیہ الرحمن نہیں پیش کی لیکن جو ہے وہ تحریف محرک کوئی اور لوگ تھے تو پھر سب کے پاس دسخت کرانے کے لیے مولان روانی کیوں گئے بھٹو صاحب کو قائل کرنے مولان روانی ہی کیوں گئے ولی خان کو سے دسخت کرانے کے لیے مولان روانی ہی کیوں گئے مفتی محمود صاحب سے مولان روانی نے ہی کیوں کہا تو یہ ساری چیزیں ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے جس جس کے پاس بھی حضرت اس حوالے سے گئے سب نے تعاون کا یقین دلائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی پوری اسمبلی نے اس پر جو ہے وہ آمن نہ بس صدق نہ کہا اور جو ہے وہ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑے سب کی کابشے ہیں اور ہمارے اہل سنت میں اس ستر کی اسمبلی میں سات عرقین قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے جس میں سے تین جو ہے وہ حکومت کی نظر ہو گئے تھے اور جو چار علماء تھے وہ اپنی جگہ موجود رہے چار علماء اپنی جگہ موجود رہے اور ہمارے ہاں کچھ حضرت کا بھی ہمارے ہاں معاملہ ہے ہمارے مسلکی ہیں ہمارے اپنے مسلک میں بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کی تعریف حضور قائد علیہ السلامیہ نے جو ہے وہ جو ذمہ داری تھی وہ شیخ الحضیظ علامہ عظری صاحب علیہ الرحمہ کو دی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو تعریف جو ہے نا وہ لکھ کر دی اس پر سارے مقاضی فکر نے اتفاق کیا یہ ان کی خدمت ہے اور یہ سارے بزرگ جو ہے وہ حضرت قائد علیہ السلامیہ کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ یہ کام کرتے تھے لیکن قیادت یقیناً قائد علیہ السنت امام شاہ مدرانی الرحمہ کے پاس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا وہ بات کرنا جانتے تھے وہ علم رکھتے تھے وہ دنیا بھر کے دساتیر پر ان کی نظر تھی اور اس کا ہم نے یہ بھی سنا جب قائد علیہ السلامیہ اس حوالے سے گفتو فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اسمبلی میں یعنی اپنی انتخابی مہم میں اس مسئلے کو ہم نہیں اٹھایا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس مسئلے کو ہم نے اٹھائیں گے تو ہمارے لئے پہلے ہی رکاوٹے پیدا ہو جائیں گی چونکہ بعد میں بھی ہمیں روکا گیا بعد میں بھی ہم کو روکا گیا جب یہ کارنامہ انجام دے دیا گیا اگر اس وقت ہم اس بات کا اظہار کر دیتے کہ اسمبلی میں ہمارے جانے کے اب ہمارا کام کیونکہ جمعیدالپاکستان کا منشور قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا جو دین ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ کا تحافظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاظ ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے دنیا داری بھی ہے اور جو ہے وہ ایمان بھی ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے دایر سی بات ہے یہ مینیفیسٹو میں موجود تھا جمعیدالپاکستان نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا منشور یہ ہے اور اللہ تعالی نے سچی ہونے کے ناتے آدھے دستور کا آدھا حصہ تھا جو ہمارے منشور کا آدھا حصہ تھا مقام مصطفیٰ کے تحافظ اس پر اللہ تعالی نے کامی بھی اتفرمائی کہ اخلاص کی بنیاد پر جب قائد ملت اسلامی امام شاید علیہ الرحمہ نے اس پر کام کو آغاز کیا اور قائد ملت اسلامی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے تھے اس کا موقع ہمیں بہترین موقع اس طرح سے مناسس سمجھا کہ مکہ موظمہ میں دنیا بھر عالمی علماء کی کانفرنس منقیت کی گئی تھی اور وہاں قادیانیوں کے حوالے سے یہ تیہ کیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں بازابطہ پوری دنیا کے علماء نے ان کے عقائد کا جائزہ لے کر ان کو اسلام سے باہر کرنے کی پر اتفاق کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو نوانی صاحب علیہ الرحمہ یہی فرماتے تھے کہ یہ بہترین موقع تھا کہ ہم اسمبلی میں اس بات کو اٹھائیں اور ہم نے بڑی حکمت عملی کے تحت اس معاملے کو اٹھایا اور اس معاملے کو ہم نے آگے پہنچایا اور یہ سہرہ یقینا اس لئے ہم نے آج اس نشست کا بھی احتمام ہمارے دفتر میں کیا گیا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم سچ بتائیں اور ہم نے خود دیکھا اخبار میں مختلف لوگ کالم لکھا کرتے تھے دوسرے مقاطع فکر کے لوگ خود قائد علیہ السلام سے ہم نے سنا کہ جو ہے وہ ان سے فرماتے ہوئے کیونکہ بھئی ان سے تو سب ہی لوگ ملا کرتے تھے لیکن بڑی محبت سے بڑی طریقے سے کہ بھی تاریخ جو ہے وہ غلط یا جھوٹ لکھنے سے تبدیل تھوڑی ہو جاتی ہے تو لکھیں ضرور اپنے لوگوں کا ذکر کریں لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے اپنے لوگوں کا ذکر کریں لیکن جو ہے وہ اتنا ہی کریں جس کا جتنا کردار ہے تو بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلک کے علماء ہوں جنہوں نے جو کردار دا کیا اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو جو ہے وہ مزید منفر اور روشن فرمائے اور جو دیگر مسالک نے دیگر مقادر فکر کے لوگوں نے جو بھی سوالے سے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے گا اور جو ہے وہ ظلفقار علی بھٹو صاحب وزیراعظم تھے ان کے بارے میں حضرت قائد علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی ویسے تو وہ ایک لبرل مسلمان تھے لیکن ہمیں تبقیو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ یقین ہے کہ اگر ان کی بخشیش اور مقفرت کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے تو اس میں یہ تعاون ہمارے لئے ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قراردارت کے حوالے سے موجود ہیں اور ہم جمعید پاکستان میں تو یہی بات ابھی ساتھیوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ شروع سے اب تک حضرت قائد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی ہے نہ وہ بے سروپیر جذبات نہ جو ہے وہ غلو اور نہ جو ہے وہ جتنا جو معاملہ اترہی ہیں اور سنجیدی کو ہمیشہ سے اپنائے رکھا ہے ہر معاملے پر سنجیدی سے اپنائے رکھا ہے آج بھی بہت سارے کمزوریاں ہمیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی کہا جائے کہ سیاسی جماعت اہل سنت کی کوئی سنجیدہ کونسی ہے جس کو ٹیبل پہ بٹھا کے بات کی جا سکتی ہے تو وہ الحمدللہ جو پاکستان ہے تو ہم تو کسی کے گردار کی نہ نفی کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ کسی کو بلا وجہ کا گریڈری لینے کی جو ہے نا وہ اجازت دے سکتے ہیں تو تحریک کے محرک سن چہتر میں حضرت قائد زمین علیہ السلامیہ تھے اس سے پہلے مختلف علماء رہے ہیں یہ مشتر کا جد جد رہی ہے اسمبلی میں بھی سارے مقادم فکر کے لوگ بلکہ لبرل قسم کے مسلمان اس وقت زیادہ اس میں موجود تھے دو علماء چند تھے دیوبند مقتب فکر کے علماء اور ہمارے لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے مقابلے میں لبرل لوگ تھے لیکن بہرحال سب نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور یہ سیرہ یقیناً قائد ملت اسلامیہ علیہ الرحمہ کے بعد جاتا ہے اور نہ صرف انہوں نے قرارداد پیش کی بلکہ اصل محرک بھی قائد ملت اسلامیہ امام شاید عمرانی علیہ الرحمہ ہی تھے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ قرارداد کے حوالے سے قبلہ مستقیم نورانی صاحب بڑی